راج دھائیں راج دھائیں پوار واری پولیس اسٹیشن سے موصول ہوئی اعتلاع کے مطابق حلہ اوچوری کی ایک فریاد محکمہ جنگلات کے فورسٹ آفیسر ویکنٹی لکشمن کندرے نے درج کروائی جس میں بتائے کہ گیارہ ماش دو ہزار تیس کی رات ساڑھے دس بجے کے آس پاس درے گاؤں سے وڑگاؤ روڑ پر کوکن درہ بستی کے قریب محکمہ جنگلات کی حد میں درے گاؤں شیوار میں ریزر و فورسٹ گٹ نمبر 33 مالے گاؤں میں فریادی اور اس کا ساتھی اپنی سرکاری گاڑی ایم ایچ اکی چالیس اے پچاس انچالیس پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے تبی فورسٹ ایریا سے قدرتی مادنی دولت مروم بینا اجازت کے غیر قانونی طور پر چوری کی طرز سے ملزم شیخ جلیل شیخ شفی عرف جلیل دادا منہ بھائی پورا نام نہیں پتا ٹریکٹر ڈرائیور اور ٹریکٹر ڈرائیور کا ایک ساتھی دار نے اپنی ملکیت اور قبضے کے بینا نمبر پلیٹ کے کالے رنگ کے سورج کمپنی کے ٹریکٹر میں بھر کر نکلو حمل کرتے ہوئے پائے گئے جس پر فریادی نے کانونی ذاپتے کے تحت کاروائی کرنے کے لیے ٹریکٹر کو روکا اور اپنے سرکاری فرائز انجام دینے لگا تبی ملزمان نے فریادی اور شاہید کو دھکا مکی کی اور دھمکیاں دیتے ہوئے سرکاری کام میں دخل اندازی کی اور ٹریکٹر اور موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گئے اس بات کی خبر ملتے ہی پولیس انسپیکٹر اس بی بارٹل نے جائے واردات کا جائزہ لیا اور تازیرات ہن کی دفعہ 353-389 کے تحت مقدمہ درج کیا جس کا اندراج نمبر 562023 ہے مزید تحقیقات پولیس سب انسپیکٹر وی آر پردیسی کر رہے ہیں مالے گاؤ سٹی پولیس اسٹیشن سے موصول ہوئی احتلال کے مطابق ایک مارپیٹ کی فریاد فریادی شیخ ستار شیخ بابو نے ملزم عویس اور کلو جن کے پورے نام نہیں پتا ان کے خلاف درج کروائی جس میں بتایا کہ دس مارچ دو ہزار تئیس کی رات آٹھ بجے کے اسپاس سائی بابا مندیر کے قریب نازم ڈاکٹر کے دعوہ خانے کے سامنے پونگے کی گاڑی پر جو ہنگلاج نگر میں موجود ہے بنا وجہ فریادی کو پیچھے سے سر پر فائٹر سے وار کیا جس سے فریادی نیچے گر گیا اور جب دیکھا تو عویس جس کا پورا نام نہیں پتا جو ساکن ہے نندن نگر پولیس چوکی کے پاس کا اور کلو ان دولوں نے فائٹر سے اور ہاتھ پیر سے مار کر گالیاں دیتے ہوئے فریادی کے گلے کی چاندی کی چین ہاتھ کا بریسلیٹ جیب سے پیسے اور موبائل کا نقصان کیا اس معاملے میں سٹی پولیس اسٹیشن نے تازیرات ہند کی دفعہ تین سو چوبیس تین سو تئیس پاس سو چار پاس سو چھے اور چوتیس کے تحت مقدمہ درچ کر لیا ہے جس کا اندراج نمبر انچالیس دو ہزار تئیس ہے مزید تحقیقات پولیس نائک اسٹی خیرنار کر رہے ہیں پوار واری پولیس اسٹیشن سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق فریادی شیخ شویب شیخ عبد الرزاق نے چار ملزمان کے خلاف درچ کروائی جن کے نام کچھ ایسے ہیں پاپا موبین انساری گلشیر نگر آدل پورا نام نہیں معلوم اسلام آباد جاوید عرف رگو عبداللہ نگر پرویز پورا نام نہیں پتا اسلام آباد اپنی فریاد میں فریادی نے بتایا کہ گیارہ مارچ دو ہزار تئیس کی رات گیارہ بجے کے اسپاس گلشیر نگر ڈیبو میں ملزمان نے پرانی تقرار کی بنیاد پر ہاتھوں میں لاتھی رنڈے اور کسی طرح کے ہتھیار لے کر چی کو پکار کی اور فریادی اور اس کے دوست شیخ سلمان شیخ عرشد شیخ عمران یہ سب گلشیر نگر مالے گاؤ کے ساکن ہیں ان کو لاتھی رنڈوں سے مار کر دھمکیاں دی اس معاملے کی خبر ملتے ہی پولیس انسپیکٹر سری شدیر پاٹل نے جائے واردات کا جائزہ لیا مزید تحقیقات اے ایس آئے پی ایس مورے کر رہے ہیں پوار وارڈی پولیس ٹیشن نے اس معاملے کو تازیرات ہند کی دفعہ تین سو چوبیس پاس سو چار پاس سو چھے اور چوتیس کے تحت درج کر لیا ہے جس کا اندراج نمبر ستاون ابلک دو ہزار تئیس ہے آج کے ڈی سی آر نیوز میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز کے ساتھ ایسے ہی دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل